خدا من جیسول مسیح کے جلالی نام میں آپ سبق اسلامتی ہو میرے نام شادی جان ہے اور آج میں آپ سبق اساتھ ایک نہائی تھی ہے میں اس کو لے کر عذر ہوا ہوں اور آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن دین مسیحت پر اترازات کرنے والی ایک طرح سے دین مسیحت کو نشانہ بناتے ہیں اور اس پر اتراز کرتے ہیں حالی میں ایک موضوع چھیڑا گیا سوشل میڈیا پر جس کا عنوان ہے شراب مسیحوں پر حلال ہے یا مسیحی مذہب میں شراب جائز ہے تو میں آج اس پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین مسیحت میں شراب جائز ہے ان کے مذہب میں اجازت ہے کہ وہ شراب پی سکیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس سند کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسیحی مذہب کے اندر مسیحی مذبیر اور سمہات کے اندر شراب جائز ہے وہ مجھے قلام مقدس میں سے کوئی ایک حوالہ نکال کے دیں جس میں خود ربنا یسو المسیح نے یہ فرمایا ہو کہ تم شراب پی سکتے ہو لوگ ان حوالہ جات کو لے کر کہ جی ربنا یسو المسیح نے سیدنا اسال اسلام نے ایک شادی کی محفل میں خود میں تیار کی اور وہ میں کا مطلب لیتے کیا ہیں شراب میں بتاتا چلوں شراب فرق چیز ہے اور میں فرق چیز ہے شراب تک تب شراب بنتی ہے جب میں منشی ہو جائے اس میں خمیر آ جائے تو شراب بنتی ہے لیکن میں جو ہوتی ہے وہ تازہ انگوروں کا رس ہے سو خود ربنا یسو المسیح نے اس شادی کی محفل میں جو کانہ گلین میں ہوئی اس نے ربنا یسو المسیح نے میہ تیار کی موجزانہ طور پر اور وہ شراب نہیں تھی بلکہ میہ تھی وہ تازہ انگوروں کا رس تھا جو آئے تھے شادی پر جو تقریب میں آئے تھے ان کے لیے یہ تیار کی گئی کیونکہ یہودی روایات میں جب کوئی ایسی محفل ہوتی شادی بیعہ کی محفل ہوتی تو وہ میں پی کے تھے تو کوئی ایک حوالہ مجھے بتائیں کہ ربنا یسو المسیح نے یہ کہا ہو کوئی آپ شراب پی سکتے ہیں یا یہ لکھا ہو کلام مقدس میں کہ ربنا یسو المسیح نے ماؤس باللہ خود میں نوشی انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے میں نوشی کی کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مسیحی لوگ اپنی مذہبی رسومات میں شراب کا استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا یہ منگرد باتیں یہ آئین پاکستان میں درج کی گئی ہیں یہ پاکستانی آئین کے اندر یہ سب باتیں درج کی گئی جس میں مسیحی مذہب کو نشانہ بناتے ہوئے لوگوں نے مختلف طرح سے یہ فیلسر انجام دیا اور یہ خاص کر یہ زیال حق کے دور میں اس بل کو پاس کیا گیا جس میں یہ لکھا ہے کہ مسیحی لوگ بلکہ اقلیتی لوگ جو اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی مذہب میں اپنی مذہبی رسومات میں شراب کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی الہامی کتاب میں موجود نہیں یہ پاکستان آئین کا حصہ ہے جسے بنایا گیا زہلک کے دور میں اور پھر یہ ہم مسیحیوں پر تھوپا گیا کہ یہ اپنی مذہبی رسومات میں شراب کا استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی منگڑ باتوں کو نہ لیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور جو مسیحی یہ کہتے ہیں کہ جی شراب پینا جائز ہے تو وہ مسیحی مجھے کسی ایک کتاب میں سے حوالہ دیں جس پر یہ لکھا ہو کہ ہم شراب پی سکتے ہیں ایسی منگڑ باتوں سے پرہیز کریں میرے درخواست ہے ایسے لوگوں سے کہ اگر وہ خود پی رہے ہیں تو وہ یہ مجھ سمجھیں کہ انہیں اجازت مل گئی ہے بلکہ وہ اپنے ذاتی فیل سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں نہ کہ وہ مذہب کے طور پر یہ شراب کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے ذاتی فیل کو لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو ایسی تعلیمات دے رہی ہیں خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب اوپر جلوہ کر فرمائے آمین